پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ چوری کرنا یا ڈاکہ ڈالنا عام طور پر مردوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کیونکہ مرد جو ہے وہ کسی جگہ پر آسانی کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں وہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں دوڑ بھی جاتے ہیں اور پھر حالات کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں لیکن دوستو شاتر بازی میں عورت کا کوئی سامنا نہیں عورت کا کوئی مقابلہ نہیں عورت کا کوئی کمپیرزن نہیں کوئی موازنہ نہیں ہے اسی طریقے سے یہ زیر نظر ویڈیو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو بازابطہ طور پر دکھا رہی ہے کہ جب کوئی عورت چاہے تو وہ اپنا گینگ بنا کر کسی بھی دکاندار کو کسی بڑے سے بڑے تاجر کو جس کا صبح و شام رہنا ہی مارکٹ میں ہوتا ہے اس جیسے تیز طراز بندے کو بھی چونہ لگا کر چلی جاتی ہے اور وہ صرف دیکھتا ہی رہتا ہے زیر نظر ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار عورتیں ہیں جن میں سے دونے بچے اٹھا رکھے ہیں دکان کے اندر داخل ہوتی ہیں تاجر کو باتوں میں لگاتی ہیں ایک عورت سوٹ دیکھنے کے چکر میں تاجر کو دکان کے عقب کی جانب لے کر جاتی ہے جبکہ دوسری عورت پیچھے سے پہرے تو گلہ سرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب گلہ نظر نہیں آتا تو پھر کافی سارے سوٹ ایک دم اٹھا کر اپنے سامنے موجود جو عورت ہے اس کے بچے کے بالکل نیچے لگانے لگ جاتی ہے اور یہ سوٹ جب وہ دوسرے بچے کے نیچے یعنی عورت کے کپڑوں کے اندر چھپانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تو اس دوران سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیز نے اس کو واضح طور پر پکڑ لیا اور کچھ ہی دیر کے اندر دوسرا دکاندار بھی اس دکان کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن وہ بھی انہیں نہیں پکڑ پاتا کیونکہ جو کام یہ عورتیں لگانا چاہتی تھی وہ انہوں نے لگا ہی دیا ہے پھر اس کے بعد یہ بڑی کامیابی کے ساتھ دکان سے باہر جاتی ہیں اور واپس پلٹ کر دیکھتی تک نہیں دکان کے مالک کو یا پھر دکان پر کام کرنے والے اس ورکر کو دونوں کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے یہ تو انہوں نے بعد میں جب 19 جنوری 2022 کی شام میں دیکھا کہ ان کے ساتھ آج کیا کارکرتگی کیا کاروائی ہو چکی ہے تو وہ لوگ بہت ہی حیران ہوئے اور تاجر حضرات کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں اس لیے اگر آپ دکاندار ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی کوئی بھی مشکوک عورت نظر آئے خواہ اس کے پاس بچہ ہی کیوں نہ ہو تو آپ اس عورت کو پہلے شقی نگاہوں سے دیکھ کر اس پر کڑی نظر رکھیں تاکہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکے